کہ متحدہ قومی مومن کے وفد میں آج حیدر عباس رزوی کی قیادت میں لہور میں علامہ تحریل قادمیس ملاقات کی ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں حیدر عباس رزوی کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت میں ابھی تک انقلابی مارچ میں شرکت کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا تہاں وہ انقلاب کے ساتھ ہیں جہاں تک انقلاب کی بات ہے تو ایم کیو ایم نے ہمیشہ ہمیشہ ڈاکٹر طائل قادری صاحب کی اس سوچ کو اس فکر کو اس طرزے فکر کو بھرپور طور پر سپورٹ بھی کیا ہے پریکٹیکل ہی نہیں ہو سکے ہم نے آئیڈیالوجیکلی ہم نے مورلی اس کو ضرور سپورٹ کیا ہے اور یہ سپورٹ تو ہماری انکنڈیسنل ہے اور یہ ہماری جو سوچ ہے یہ تو جاری رہے گی اس میں پریکٹیکل ہی کتنا شامل ہونا ہے اس کے لیے کیا خد و خال ہوں گے کیا میکانیزم ڈیوائس کیا جا سکے گا کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے ظاہر ہے یہ ایک لمبی اور تفصیلی بات ہے اور انشاءاللہ آہندہ آنے والے دنوں میں رابطہ کمیٹی کے سامنے رکھ کر اس پر بات کریں گے میں ڈاکٹر طائل قادری سے ملاقات کی حیدرباس رزوی کہتے ہیں انقلاب کی اصولی حمایت کرتے ہیں حملی جدوجہد میں شامل ہون کا فیصلہ سوچ بچار کے بات کریں گے ایمکیوں کے شیر اکنی وقت نے علامہ طائل قادری سے ملاقات میں سانہ مورل ٹاؤن پر تازیت کا اظہار کیا اور موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی بات کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے متحدہ کے رہنما حیدر عباس رزوی کا کہنا تھا کہ وہ ایپر سانے مورل ٹاؤن کے سوگواروں کا دکھ باتنے آئے تھے الطاف حسین اور طائل قادری کے خیالات میں ہم آنگی پائی جاتی ہے انقلابی اور آزادی مارچ میں عملی طور پر حصہ لینے کا فیصلہ مشاورت کے بات کریں گے یہاں تک انقلاب کی بات ہے تو ایمکیوں میں ہمیشہ ہمیشہ ڈاکٹر طائل قادری صاحب کی اس سوچ کو اس فکر کو اس طرز فکر کو بھرپور طور پر سپورٹ بھی کیا ہے اور جہاں پر ہم پرکٹیکل ہی نہیں ہو سکے ہم نے آئیڈیالوجیکلی ہم نے مارلی اس کو ضرور سپورٹ کیا ہے اور یہ سپورٹ تو ہماری انکنڈیسنل ہے اور یہ ہماری جو سوچ ہے یہ تو جاری رہے گی اس میں پرکٹیکل ہی کتنے شامل ہونا ہے اس کے لیے کیا خد و خال ہوں گے کیا میکنیزم ڈیوائس کیا جا سکے گا کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے ظاہر ہے یہ ایک لمبی اور تفصیلی بات ہے اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں رابطہ کمیٹی کے سامنے رکھ کر اس پر بات کریں گے دوسری جانب ایمکی ایم رابطہ کمیٹی کے رکن حیدر عباس رزوی نے کہا ہے کہ چولہ اگز کے آزادی مارچ کے بارے میں خدشات سامنے آ رہے ہیں شمولیت کا فیصلہ رابطہ کمیٹی کرے گی حیدر عباس رزی نے وفت کے ہمراہ لاہور میں ڈاکٹر طاہر القادری سے ان کی رہائش کا پر ملاقات کی میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ایمکی ایم وقائد اضاف حسین نے ڈاکٹر طاہر القادری کی سوچ، فکر اور انقلاب کی ہمیشہ حمایت کی ہے ان سے ملاقات کا مقصد سانحہ مورل ٹاؤن پر تازیت کرنا تھا طاہر القادری سے انقلاب کے مطلق بات ہوئی تمام صورتحال سے رابطہ کمیٹی کو آگاہ کریں گے اس موقع پر عوامی تحریک کے صدر ڈاکٹر رہی کباسی نے بتایا کہ تحریک انصاف سمیت تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ ہے تجاز ہو اور اگر پورگرم نو تو ظاہر ہے کہ اس میں تو کم از کم جمہوری نظام میں تو کوئی مذائقہ تصبر نہیں کیا جاتا سیاسی طور پر اگر کسی خدانہ خاص سے کسی بھی ایسی صورتحال سے جو طرفین کی طرف سے کریئیٹ ہو تو اس کا ظاہرے کے ڈیمج ایک بڑا ڈیمج امکان میں سوچا جا سکتا اور اگر حکومت کی طرف سے اس طرح کا کوئی اقدام ہوتا ہے تو یقینا وہ بہت زیادہ قابل مضمت ہوتا ہے لہذا حکومت کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں پہلے آپ کو یہ چلتے ہیں لاہور جہاں پر ایمکیم کا وقت اس وقت داکٹر طاہر القادری سے ملاقات کے بعد بی بی آس سے بفتگو کر رہا ہے جناب الطاہ حسین نے بھی کی ہے اور پروفیسر طاہر قادری شعب نے کی ہے اس پر بھی ہماری بات چیت ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ جب دو ہم خیال بیٹھتے ہیں تو باتیں سیاسی طور پر بھی ہوتی ہیں مگر ہمارا بنیادی مقصد پھر میں آپ سے یہی ارز کرنوں کہ یہی تھا کہ ہم ان سے تازیت کریں دعا مغفرت کریں عشال شواب کریں درجات کی بلندی کیلئے دعا کریں اور یہی ہمارا بنیادی مقصد تھا اور اسی کے لئے ہم آتے ہیں حیدر بھائی یہ بتائے گا کہ ایک انقلاب مارچ بھی ہوگا ایک ازادی مارچ ہونے جا رہا ہے متحدہ جو ہے ان دونوں میں سے کس میں شکت کرے گی کیا سپورٹ دے گی ساتھ ہے مورالی ساتھ ہے فیزیکلی ساتھ ہوگی یا ریٹسیکلی ساتھ ہوگی لیکن اس سوشلے میں ابھی ہمارے پاس سوج بچار کا عمل جاری ہے اور یقیناً پارے تحریک جناب الطاہ حسین اور پوری ایم کی رابطہ کمیٹی اس پوری سیچویشن سے ظاہرہ علوف تو نہیں رہ سکتی اور ظاہرہ ہے کہ ہمارے کنسرنج ہیں اس کے اوپر اور ساتھ میں ہماری جو ایک سیچویشن چل رہی ہے آپ اس کو بھی جانتے ہیں کہ جو ملک میں صورت وال ہے سومالی علاقوں میں جو پاکستان کی بقا کی ایک لڑائی جاری ہے ہماری پاکستان کی مسلح افواج سارے رمضان میں جس طریقے سے انہوں نے اس جنگ کو جاری رکھا ہے اور حالت روزہ میں شہادتیں انہیں ہیں ہماری پاک فوج کی اور اسی طریقے سے آج بھی ہمارے جوان جو ہے ہمارے افسران جام شہادت نوز کر رہے ہیں تو یہ تمام چیزوں کو سوچنے کے تو سوچ بچار کا عمل جاری ہے اور آج ڈاک شاپ سے ملاقات بھی ہوئی ہے ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں اعتماد میں لیا ہوگا تو ہم جائیں گے کراچی وہاں پر رابطہ کمیٹی میں بیٹھیں گے دو ارکانے رابطہ کمیٹی یہاں پر موجود ہیں اور اس کے اوپر بات کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ کیا صورت علمت گئے لیکن اس میں ڈاکٹر طائل قادری صاحب اور ان کے ساتھ جو شامل بیگر جماتے ہیں وہ فیصلہ کرنے میں مکمل طور پر آزاد ہیں اور جہاں تک انقلاب کی بات ہے تو امکیو ان میں ہمیشہ ہمیشہ ڈاکٹر طائل قادری صاحب کی اس سوچ کو اس فکر کو اس ارضے فکر کو بھرپورت پر سپورٹ بھی کیا ہے اور جہاں پر ہم پرکٹیکل ہی نہیں ہو سکے ہم نے آئیڈیالوجیکلی ہم نے مارلی اس کو ضرور سپورٹ کیا ہے اور یہ سپورٹ تو ہماری انکنڈیشنل ہے اور یہ ہماری جو سوچ ہے یہ تو جاری رہے گی اس میں پرکٹیکل ہی کتنے شامل ہونا ہے اس کے لیے کیا خد و خال ہوں گے کیا میکانیزم ڈیوائس کیا جا سکے گا کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے ظاہر ہے یہ ایک لمبی اور تفصیلی بات ہے اور انشاءاللہ آئندہ آنے والی دنوں میں رابطہ کمیٹی کے سامنے رکھ کر اس پر بات کریں گے کیا آپ دیکھتے ہیں کہ پرسادم کی طور سے حال بھی پیدا ہو جائے گی کسی کے ساتھ کے دو سو پینٹالیس آرٹیکل جو ہے کہ سمجھیں کہ اس موقع پر لگنا چاہیے ہو دیکھیں میرے خیال سے جو آپ کا پہلا سوال ہے ظاہر ہے کہ ملک میں جو ہمارے ناقدین ہیں جو شیاسی جماعتوں کے ناقدہ اور تعمیر تنقید کرتے ہیں یا وہ ہمارے جو ڈانشور حضرات ہیں یا کلمکار ہیں یا جو صافی ہیں اگر ان کے تجریعے پڑھیں آپ اور ان کو سنیں تو کنسرنس تو لوگ ظاہر کر رہے ہیں اس حوالے سے ہمیں کہ خدا نہ خاص سے کوئی ایسی صورتحال نہ ہو جس کا ایک بہت ایسا ایمپیکٹ آئے کہ جس کا پھر سمالنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے تو یہ تمام چیزوں کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے اور جہاں تک دو سو پیٹالیس کی بات ہے تو دو سو پیٹالیس کی جو صورتحال ہے وہ تو میرے خواہد سے آپ کے سامنے ہی ہیں اور جو فیصلہ کیا ہے پاکستان خاص طور پر وزیراعظم صاحب نے یا وفاقی کابینہ نے اس کا کیا ایمپیکٹ دبلپ ہوگا وہاں پر اس سے کیا فوائد آسل ہوں گے اسلام آباد میں یہ بات تو ان فوائد کے سامنے آنے کے بات کی جا سکی کیونکہ دکھائی اپارنٹلی یہ دیرا تھا کہ ہماری جو پیرہ ملٹری ٹروپس تھیں انہوں نے اسلام آباد کو پہلے ہی ٹیک آور کیا تھا اور ان کو اختیارات وہاں پر گو ٹو فوٹی فائی کے حوالے سے نہیں مگر دیئے گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے مختلف علاقوں میں اور خاص طور پر جو اسلام آباد سے ملکہ کچھی بستیاں ہیں وہاں پر کامبنگ شروع کی تھی اب دو سو پیٹالیس جنہ سے اس کے کیا فوائد ہیں بیک اپ دو مائن جو ہمارے وزیر داخلہ پاکستان ہے ان کے کیا آئیڈیاز ہیں وہ جب سامنے آئیں گے تو برسور بات کی جاتے ہیں اطلاع یہ مارچ کر رہے ہیں اسلامی مارچ ہو رہا ہے یہ اس کے حالے سے ہو رہا ہے کہ بول کے اندر حملی ہوئی اس کا کہنا آپ کا سمجھتا ہے کہ انہوں نے ازام میں سارس میں حملی ہوئی ہے اور کراکشی میں بھی ازام ہے کہ کراکشی کے اندر بھی بڑے دمانے پر حملی ہوئی دیکھیں ازامات تو میرے خالصے تمام ہی پاکستان کے حوالے سے کیے جاتے رہے ہیں اور فافن کی جو ایک رپورٹ ہے جو ایک انڈیپینڈنٹ اورگناریشن ہے میرے خالصے اگر اس کی رپورٹ اٹھا کر آپ دیکھ لیں تو شاید بھی پاکستان کا کوئی علاقہ ہو جہاں پر شکایات نہ موصول ہوئی ہیں اور ظاہر ہے کہ ان شکایات کو ایڈریز بھی کیے جانے کے مروجہ آئینی اور خانونی طریقہ کار بھی موجود ہیں ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ احتجاج کرنا کسی بھی شیاسی جماعت کا حق ہے اور مگر ساتھ ساتھ کوئی ایسی صورتحال کی طرف بھی توجہ دینا کہ جو کہیں کوئی ڈیلسٹیشن کریئٹ نہ کرے اور کوئی کسی ملک میں موجود جو شیاسی نظام ہے اس کو کہیں کوئی دھچکہ یا نقصان نہ پہنچے اس کو بھی ہمارے جہن میں رکھنا ہے کہیں خدا نہ خاصتہ کیونکہ گزشتہ دنوں میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں جیسے سانہ ہے مرڈل ٹاؤن ہوا ہے اس میں ہماری توقعات سے مضب ہمارے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ چیز جو ہے وہ لاہور جیسے پر امن شہر میں جس کی تاریخ اس طرح نہیں تھی یا تو ہم نے اس قسم کا واقعہ ایک بار پہلے انیس سو ستتر میں سنا تھا اور اس کے بعد لاہور ستتر کے بعد اب یہاں آ کر یہ سیچویشن آئی ہے تو اگر یہ ٹرنڈ ڈبلپ ہو رہا ہے تو اس میں یقیناً بہت ساری چیزیں پوائنٹ آف کنسرنٹ بنتی ہیں دیکھئے میں کچھ چیزوں میں ان کے اقدامات ایسے ہیں کہ جن پر یقیناً بات کی جانی چاہیے اس میں ظاہر ہے کہ خارج تعلقات کے اوپر مختلف سبجکس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے جو بجلی کا بہران ہے اس کی جو سیٹویشن ہے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے انیرجی ٹرائشز کے اوپر یقیناً بات ہو سکتی ہے جو بجلی میں جو سیٹویشن آئی ہے اس کے اوپر یقیناً بات ہو سکتی ہے اور ظاہر ہے کہ کچھ ہنڈیڈ پرسنٹ تو آپ کسی بھی طریقے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے مگر کچھ کمزور پہلو بہرحال ہیں اور اس کے اوپر یقیناً بات ہو سکتی ہے بہرحال ہے یہ طریقے اس طریقے اس طریقے اس طریقے اس طریقے اس طریقے یہ بھی کہا جا رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے اس طریقے پھڑی کی جائیں گے پکر ٹگڑ ہو گئی ہے اگر کوئی ایسا حکومت اس طریقے تو آپ سمجھیں کہ اس طریقے اس طریقے اس طریقے اگر کسی خودانہ خاصتہ کسی بھی ایسی صورتحال سے جو طرفین کی طرف سے کریئٹ ہو خودانہ خاصتہ تو اس کا ظاہرہ کے بڑا ڈیمیج ان کان میں سوچا جا سکتا اور اگر حکومت کی طرف سے اس طرح کا کوئی اقدام ہوتا ہے تو یقیناً وہ بہت زیادہ قابل مضمت ہوتا ہے لہذا حکومت کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے سانہ ہے موڈل ٹاؤن بہرحال ایک بہت بڑا سبق ہمیں پاکستان کی سطح پر چاہے وفاقی حکومت ہوتا ہے شبائی حکومت ہمیں لینا چاہیے ایک تو چار حلقوں سے بات چلی ہے اور چار حلقوں سے اب دوبارہ الیکشن کی بات ہی ہو گئی ہے تو کیا حالات اس طرح اس نیچ پہ پہنچ گئے ہیں کہ میٹرم الیکشن دوبارہ ہو جائے اس ملکشن دیکھئے ابھی تو میں حوالے سے کوئی بھی بات نہیں کر سکتا کیونکہ ام کیون کی باقاعدہ کوئی سوچی شمجی stated policies حوالے سے ابھی زیرے بحث آئی نہیں ہے اور ابھی دیکھتے ہیں situation کو کہ یہ کیسے develop ہوتی ہے اس کے بعد میں کسی قابل ہوں گا کہ کومنٹ کرتے کو دیکھئے آپ نے سوالات کے پاچھنا آپ صحرح کی طرح سے سنائے کہ آپ سلام کے سوالے اور اس سے پہلے تو میں حضر عباس بھائی کا شکریہ ادا کرتا ان کے وفرطہ کہ آج ایک دفعہ پھر یہ تصریف لائے اور سانہ مارڈل ٹاؤن کی شکل میں جو ریاضی جبر اور تشدد کیا گیا اور قتل عام کیا گیا جس کی ذمہ داری ہم ہمیشہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے وزریالہ اس کے برائے راست ذمہ دار ہیں اور پنجاب کی پولیس برائے راست ذمہ دار ہے تو اس واقعے پر ہمارے ساتھ ہزارے جردیتی کے لئے ہزارے تازیت کیلئے تشریف لائے اس پر ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں یہاں تک تحریک انصاف کی آپ نے بات کی دیکھیں تمام جماعتوں کے ساتھ رابطے ہوتے رہتے ہیں اور تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہمارے روابط کبھی ختم نہیں ہوئے جہاں تک بات ہے چودہ اگست کو ازادی مارک میں شرکت کا تو ہم نے اپنے یوم انقلاب کی کال دینی ہے اور ہم اپنی انقلاب جد جہود کے بارے میں پلیننگ کر رہے ہیں تو ہماری انشاءاللہ بہت جلد تقریبا آخری مراحل میں ہے اور آپ جلد دیکھیں گے کہ ہم انشاءاللہ اپنی دیڑ کا اعلان کریں گے یوم انقلاب کی اور پھر اس کے ساتھ جو ہماری تمام ایکٹیویٹی ہوں گی اگر مارش ہوگا تو مارش کی شکل کیا ہوگی اس کا بھی جلد اعلان کریں گے انشاءاللہ خان صاحب سے ڈاکٹر تاریل کالی جا کی مناقات ہو چکی یا انہی دن خان صاحب پہ بوچھیں ڈاکٹر تاریل گائی صاحب پہ بوچھیں حضر باصل خیادت نین کن کن